بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ والموصلین جزالدہ انہا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناوہ آلو اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ورسوله لعنهم اللہ في الدنيا والآخرة صدق اللہ مولانا العظیم بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم ان اللہ وملائکته صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نبی اللہ آج جس ہستی کے بارے میں مجھے لبکشائی کا موقع بلا اس ہستی کا نام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا شہر اللہ ہوا شہر المحرم کہ اللہ کا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے اس بات سے یہ پتا چلا کہ جو حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس کے اندر سب سے پہلے نمبر بے محرم الحرام کا موقع اور ادھا تعالیٰ نے قرآن پاک کے باعث میں بارے میں اشارت فرمایا اللہ اس کے رسول کو عذیت پہنچائی تو اس پہ اللہ کی دنیا میں بھی لانت اور آخرت میں بھی لانت دنیا میں تو لانت سمجھ میں آتی ہے رسوائی ہو رہی زلت ہو رہی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن آخرت کے اندر جو رسوائی ہو اس کا مرزہ کیا ہو وہ کیسی رسوائی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا کہ جب جہنم کی آگ نہیں جلے گی جب جہنم کی آگ نہیں جلے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچائی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف غلط بیانی فرمائی ہے اس کو مدان حشر میں لاؤ اور دیا سلائی کی طرح اس کو پورے مدان حشر میں رگڑو جب فرشتے حکم خدا بندی کی تکمیل کرتے ہوئے ایسا عمر کریں گے تو اس دیا سلائی کی طرح گھسیٹے جانے والے بندے سے جو آگ پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ اس آگ سے جہنم کی آگ کو چلائے گا اسے پھرکائے یہ ہوگی آخرت میں رسمائی اور جس بندے نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ تم توبہ کر کر کے گناہ کر کے پھر توبہ کر کے گناہ کر کے پھر توبہ کر کے گناہ کر کے پھر توبہ کر کے مانک مانکے اکسا سکتے ہو تانگا سکتے ہو لیکن میں وہ رب ہوں حدیثیں کچھ سی ہیں میں وہ رب ہوں جو تم لوگوں کو معاف کر کر کے کبھی بھی تانگ اور اکسا نہیں سکتا میں کبھی بھی تانگ اور اکسا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا جس سے نہیں اللہ اس کی رسول کو عذیت پہنچائی رسول کو تو سمجھ کر آتا ہے لیکن اللہ کو عذیت کیسے پہنچائی اللہ کو عذیت کیسے پہنچائی یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اہلِ بیعت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے اہلِ بیعت سے نامحبتی کا اظہار کیا اہلِ بیعت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور جس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس لئے اللہ کو اگرزان پہنچانے کی کوشش کی ارے کور کہتا ہے کہ اہلِ بیعت کا ذکر قرآن میں نہیں آیا حدیثوں تک محدود ہے نہیں اہلِ بیعت کا ذکر قرآن میں بھی آیا حدیثوں میں بھی آیا تمام جہانوں کے اندر اور قیامت آنے تک حضرتِ امامِ حسین کی قربانی اور اہلِ بیعت کی قربانیوں کے جنچے ہوتے رہیں گے ان کے جنچے ہوتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت میں اہلِ بیعت کا ذکر کیا تو پھر واضح کیوں نہیں کیا اس لئے نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا اِنَّا مَارُ يَتَذَكَّرُ لِقُلِ الْأَلْبَابِ جس نے ہم نے اس کے اندر قرآن پاک کے اندر اپنی لشانیوں کو واضح کھلا اور تفسیر سے بیان کیا ہے اور جس لشانیوں کو ہم نے بیان کیا ہے اس کے اقل بدوں کے لیے کوئی نہ کوئی لعظ کوئی نہ کوئی نحصیت پوشیتا ہے یہاں پر میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں حضرت امام حسین ایک سٹھوی ہجری دس بحرم الحرام کا دی ان کی شہادت ہوئی ان کی شہادت ہوئی اور قربان جائے کہ دس بحرم الحرام کو کتنی فضیلت حاصل ہے کتنا اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے کہ آپ کو میں چند واقعات بتا کر بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کا جو دس بحرم الحرام کا جو دن ہے اس کی مناسبت سے دیکھر واقعات کیا کیا ہو حضرت آدم علیہ السلام توبہ قبول ہوئی وہ دن بھی دس بحرم الحرام کا نام تھا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے جب انہوں نے توبہ کے لیے یہ دعا مانگی لا الہ الا انتہ سبحانکا انہی کتنی زاربی وہ دن بھی دس بحرم الحرام کا دن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کورے میں ڈالا تو ادھر سے جب بادشاہ کا لشکر آیا تو انہوں نے جب کوئے میں سے پانی نکالتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا وہ دن بھی دس محرم الحرام کا دن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے اوپر کی طرف اٹھا لیا زندہ اٹھا لیا وہ دن بھی دس محرم الحرام کا دن تھا وہ دن بھی دس محرم الحرام کا دن تھا اور قربان چاہے حضرت عباب حسین علیہ السلام پر کہ اُر کی شہارت بھی دس محرم الحرام کی دن ہوئی اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ قیامت جس دن بپا ہوگی وہ دن بھی دس محرم الحرام کا دن ہوگی وہ دن بھی دس محرم الحرام کا دن ہوگا اتنی مناسبت ہے دس محرم الحرام کا اور اتنا وقعہ وہ مرتبہ اس کا بلد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے بہت زیادہ آدیس بڑھوی ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ واضح طور کے اوپر حضرت عباب حسین علیہ السلام کے بارے میں اشار نہیں فرما دی تھی کہ ان کو میری اوپر شہید کر دے گی اور اتنے چنچے ہو چکے تھے کہ حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الماری کا قول ہے فتح الماری کا قول آیا حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من رقص ستینہ من عمرات سبیان کہ میں اکسٹوی ہجری کے لڑکوں سے اور اکسٹوی ہجری کے آنے سے پناہ باگتا ہوں اعوذ باللہ من رقص ستینہ من عمرات سبیان میں اکسٹوی ہجری کے آنے سے اور اس کے اتنے جو لڑکے ہو گئے وہ سے پناہ باگتا ہوں ایسا کل پلاہ کا دن جس سے حضرت ابو حرانہ بھی پناہ باگے وہ تبتی ہوئی سبیل جس میں حضرت امام حسین کا لہو پہے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لئے بسجدوں میں نہیں جاتے ہیں جہاں پر صفحے بچھنی ہے وہاں پر نہیں جاتے ہیں تھڑے بحول ہوتے ہیں حالانکہ پھر بھی ہم نہیں جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے اقدر وہ چیز ہے ہی نہیں جو حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی ہم صحیح طرح کی جو مسجد ہے ادھر جا کے سب کے اوپر سجدہ کرنے سے کتراتے ہیں وہ حضرت امام حسین آخری لزا کے لمحات میں بھی سجدہ تمتی ہوئی سبیر پہ کرتے ہوئے بھی نئی کھمرائی نہیں سوچا کہ جنگ کریں گے نہیں سوچا کہ تشویلہ سے لڑائی کرنی ہے لیکن مودہ کے حضور سجدہ کیا اور اٹھا کے دیکھیں ان کے واقعات کو کہ جتنے بھی اہلِ بیت کے ان کے اندر موجود تھے لوگ سارے کے سارے تھے جب جنگ کے لئے نکلے نبازِ اثر کا ٹائک ہو گیا آدھوں نے نباز پڑھی اور آدھوں نے ان کی تحافظ کیا ان کو حفاظت کی اور ان کی حفاظت کے اندر جنگ کی پھر جب وہ نباز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پھر جنہوں نے ان کی حفاظت کی تھی انہوں نے نباز پڑھی اور ان لوگوں نے ان کی حفاظت کی اتنی نباز کو ترجیح دی کربلا کے تبتی ہوئی زمین کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبابِ حسن اور عبابِ حسین علیہ السلام کو چھوک رہے ہیں کہ یقایت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اشارت پر پایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے یہ حق پایا ہے کہ آپ کے دوڑوں ڈواسوں میں سے ایک ڈواسے کو شہید کر دیا جائے گا آپ کی اُبت اُس کو شہید کر دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب بات سنی تو زاروں قطعہ روپڑے جبرائیل علیہ السلام ایک اور بقام پہ بیان ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبراہیم اور حضرت عبابِ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لواسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودھ میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ وہ اِن دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس کلانا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر حضرت عبابِ حسین علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بیچ دوں تو اس پر میں تو روں گا لیکن میری بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روں گی اور میں اپنا روڑا پرداش کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کا روڑا پرداش نہیں کر سکتا فاطمہ کا روڑا پرداش نہیں کر سکتا اس لیے آپ عبراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ حضرت عبابِ حسین علیہ السلام کی کربلا اور ان کے شہید کے جو واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد نہیں کر بھائی کہ یہاں پر یہ بندہ شہید ہوگا یہاں پر فلانا بندہ شہید ہوگا اور یہاں پر رشاد نہیں کرتے کرتے ایک جگہ پر آئے اور کہنے لگے کہ یہاں پر میرے نواز سے حضرت عبابِ حسین علیہ السلام کا رہو بہے گا ان کو شہید دیا جائے گا جب اتنے زیادہ واقعات بیان کر کے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ حضرت عبابِ حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا اس کے باوجود حضرت عبابِ حسین علیہ السلام بیدارے کربلا میں کیوں گئے یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اتنے اتنے واقعات کے بعد بھی حضرت عبابِ حسین علیہ السلام بیدارے کربلا میں کیوں گئے گئے اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی آئیے آج میں آپ کو شہادت کی دو کس وقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں ایک قسم ہے شہادت کی شہادتیں صرف ہی ایک قسم ہے شہادت کی شہادتیں صرف ہی اور دوسری قسم ہے شہادت کی شہادتیں جہدیا شہادت سری وہ شہادت جو بہت چھوٹی ہوگی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فضل بایا کہ تعاون کی بیماری سے جو بڑے گا وہ شہید ہوگا علم کی راہ میں جو فوت ہوگا وہ شہید ہوگا جس کو زہر دیا جائے گا وہ شہید ہوگا جو دلاب میں ڈوٹ کر بڑے گا وہ شہید ہوگا اسے کہتے ہیں شہادت سری چھوٹی شہادت شہادت جہری دوسری قسم ہے شہادت جہری وہ ہوتی ہے جو بہت بڑی شہادت ہوگا بسرم اللہ کی رضا کے خواب دے گا اللہ کے راستے میں اپنا تن مندر قرمان کرنا جہاد کرنا اس کو شہادت جہری کہتے ہیں بڑی شہادت اب یہاں بڑے گا میں آپ کو شہادت سری کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے رسول تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی جو واقعی ریلیشن شکتی وہ کیا تھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ان کو زہر دیا گیا اس طرح ان کی وفات ہوئی اب آپ کو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ ان کو یہودی عورت نے جس کا نام زیر بن تلہارستان اس نے زہر علوت گوشت دیا زہر علوت گوشت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے پہلے ایک صحابی جس کا نام مشیر بن عراء رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا انہوں نے جب وہ گوشت کھایا تو وہ اسی موقع کے اوپر شہید ہو گئے اتنا تیز تریز زہر اس کے اندر موجود تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نوالہ لیا تو وہ نوالہ خود بول پڑا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا ریا گیا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشار پرمایا تھا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا لیکن جب طویل عرصے کے بعد آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے جو میری روم منقطع ہوگی وہ لگتا ہے مجھے اس زہر اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوگی ایسی نسبت حضرت امام حسن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی شہادت سری اب شہادت جہری پہ آئے حضرت امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں سجدہ طویل ہو گیا صحابہ اکرام نے سوچا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں فرمایا کیا ماجرہ ہے بعض صحابہ اکرام کے ذہن میں آیا کہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام پر وہی ناظر ہو نہیں ایک صحابی پیچھ میں سے اٹھے اور انہوں نے دیکھا یہ سوچنے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سجدے سے کٹ گئے ہو اور ہمیں پتا نہ لگا لیکن جب دیکھا تو حضور علیہ السلام بدستور سجدے میں تھے بدستور سجدے میں تھے لیکن صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے تھوڑا سا اور اوپر دیکھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھے حضور علیہ السلام کے اوپر تھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے اوپر سے ہٹے تب انہوں نے سجدے سے سار اٹھایا اور نماز مکمل کی تو صحابی رسول لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماما آپ پر قلبان آپ عزت امام حسین علیہ السلام تو وہ سلام سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی خاطر سجدہ طویل برما دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پر پایا کہ سنو حسین علیہ السلام وآلہ بن حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی کا مام اپنے بیٹے کو بولے کہ تُو مجھ سے ہے سمجھ میں تو آتا ہے لیکن اگر کوئی اپنے بیٹے کو کہے کہ میں اتنا سے ہوں اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی حضرت عباب حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عقیدت کا اظہار کیا تو اس میں بھی یہ حکمت رکھی حکمت کیا تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور آتماں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شدے پیان کی میرے نبی کی وصدی کی وشہدہ وصالحی کہ حضور علیہ السلام وصالح نبیوں میں سے شہیدہ میں سے صالحیم میں سے اور سجو میں سے صدیقیر میں سے نبیوں میں سے ہے صدیقیر میں سے ہے صالحیم میں سے ہے لیکن شہیدوں میں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضور شہیدوں میں سے کیسے ہوگئے وہ تو ظاہرت طور میں شہید نہیں ہوئے تھے حکمت کیا ہے حسین وہ آنا من الحسین حسین مجھ سے میں حسین سے حکمت یہ ہے کہ کربلا تس مہردہ مجھ سے کربلا کے اتر نیزے پر حضرت عمام حسین قصد چڑھے گا نیزے پر حضرت عمام حسین علیہ صلی اللہ علیہ لہو رہے گا کربلا کی تک تی زمین پر حضرت عمام حسین علیہ صلی اللہ علیہ جدت سے انسان جدا کیا جائے گا وہ ہنگر بلا کے انتر ہوگا لیکن دوسری طرف قرآن پاک کی حضور صلی اللہ علیہ علیہ کی چونتھی شان کی تکمیل ہوگی حضور پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیسے بنسبت تھی کیسا ریلیشنشپ تھا کیسے بھی وہاں کو ربط تھی کیسی محبت تھی کہ یہ حقیقت عقیدت اور محبت کا اظہار فرمائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب ان کا سر نیزے سے بڑتا جب ان کا سر نیزے بڑتا تو صحابی فرماتے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ وہ واقعہ کتنا عجیب تک تھا جس کے اندر اصحابِ کعف سوئے رہے گا اور جب یہ کہنے والے نے کہا تو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نیزے پر تھا شہر صدور کی صدور کے اندر یہ لبائت آئی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نیزے پر جو ساکتا وہ بول پڑا فالر فل فالر اس نے کہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی سلیہ الرماتے فل فالر کہا آجابِ اصحابِ کعفی قتلا و قبلہ کہ ایسا عجیب واقعہ اصحابِ کعف کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے اہلِ بیعت کو قتل بھی کیا گیا ان کے سر کو پورے شہر کی اندر گمائی بھی گیا ان کے جو سرِ انور تھا ان کے پورے شہر میں گمائی بھی گیا یہ تھا سرِ انور کا جواب دہی کرنا ہوگا اور قربان جائے جب ابلِ زیاد وہ سر لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو بیوی کیا کہتی ہے بیوی کہتی ہے کہ جس طرح زمین سے چھت تک ستون ہوتا ہے اسی طرح حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر آسمان تک نور کا ستون تھا اور اس کے اندکت سفیر پرندے ڈگمگا رہے تھے سفیر پرندے ڈگمگا رہے تھے اور یہ نوائے حافظ ان نے کثیر تفصیر ان نے کثیر میں لے کر آئے تھا جس کا سرِ اڈور پر نور ہو جس کے سرِ اندکت پر سفیر پرندے ڈگمگائیں اس کا عالم کیا ہوگا جس کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بشاہت فرما دیا تھا کہ تُو جنت کیا سرطان ہے قیابت آرے دل جب کوئی مناتی یہ بکارے گا کہ اپنی نظریں چکا لو تو سارے پوچھیں گے کیوں نظریں ہم کیوں چکا رہے ہیں تو فیل فوج ہوا پائے گا کہ تم کو خبر نہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ یہاں سے گزہنے والی کسی کی جلت نہیں ہوگی کہ نظر اٹھا کر دیکھیں جس کی ماں کا یہ عدل ہوگا جس کی ماں کو یہ عزت و تقریب دی جائے گی ان کے بیٹوں کیا عزت و تقریب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے ایسا حضرت فاطمہ دلزہرہ کا لال جس نے دین کی پرواہ کی جنگ کرنی ہوتی تو بدانے کربلا میں بدیدہ سے پوری فوج نہیں کر جاتے اور دیکھتے تاریخ دیکھتی کہ کیسے ان کو شکست ہوتی ہے شکست نہ مقید تھی صرف اور صرف اس لیے گئے کیونکہ نانا کا دین بچانا تھا کیونکہ نانا کا دین بچانا تھا اس لیے شائع نے کیا خوب کہا ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کی کیا حسین ہے ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کی کیا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے ڈابن ہوں بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے ڈابن ہوں بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جانگی بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جانگی بھی حسین نے یزید سے اب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے اب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے اب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے اور آگے جو شاید نے کہا وہ تو کبال ہی کر دی شاید کہتا ہے وہ جدرے با کبال ہے سبی کی سب مثال ہے وہ جدرے با کبال ہے سبی کی سب مثال ہے کوئی نہیں حسید سا حسید سا حسید ہے کوئی نہیں حسید سا حسید سا حسید ہے حسید پٹ سکے ہر یزید کیا کوشش تھی حسید پٹ سکے ہر یزید کیا کوشش تھی یزید پر گیا بگر جگہ جگہ حسید ہے یزید پر گیا بگر جگہ جگہ حسید ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت عباب حسین علیہ السلام کی شام یہاں پر میں آپ کو ایک اور روایت چکانا چاہتا ہوں حضرت احباس رضی اللہ تعالیٰ آرہو بشکات المسابع میں نوائد آئی ہے وہ اشارت فرماتی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا ان کی دانی مبارک بل ریئر کے ذرناب تھے سر ارور کے بال بکھنے ہوئے تھے سر ارور کے بال بکھنے ہوئے تھے اور ان کی ہاتھ میں ایک شیشی تھی جو خون سے بھری ہوئی تھی میں نے ایک طرف کے پوچھا فیدہ کا امی وہاں بھی یا رسول اللہ کہ آپ میرے باپ آپ کو مار ہے اللہ کی رسول یہ کیا ماجرہ ہے تو حضور علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ میرے ظالم عبت نے میرے نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دی اور یہ شیشی بے بیت اہلِ بیت کے تمام جو لہو ہے ان کو جمع کر رہا ہے یہاں بھر کوئی یہ نہ کہے کہ ایک شیشی کے ادھر تمام اہلِ بیت کی لہو کیسے جمع ہو گئے کوئی یہ نہ کہے کہ ایک شیشی کے ادھر حضور علیہ السلام نے سارہ دن تمام اہلِ بیت کی لہو کیسے جمع کر لیے یہ بھر بھولیے کہ صحیح مخاری اور صحیح مسلم کی روائد ہے بنتا بکلہ نئے حدیث ہے کہ جو رسول ایک پیانے کے اندر امنا دستے مبارک لکھے اور پانچوں اگلیوں سے پالی کے ففارے پھوٹ پڑے اور اس ایک پیانے کے پالی سے تمام چودہ سو صحابیوں کا حضور بھی کروا دیں مشکیزیں بھی کروا دیں اور ان کے جانوروں کو بھی بھر کے پالی پھلا دیں وہ ایک پیانے کے ادھر اتنا پالی جمع کر سکتے ہیں تو حضور اہلِ بیت کا لہو ایک شیشی کے ادھر بھی جمع کر سکتے ہیں ایک شیشی کے ادھر بھی جمع کر سکتے ہیں یہاں سے پتا چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور وہ صحابی شان فرماتے ہیں حضرت عباس کہ میں جس طریقے مجھے خواب آیا میں جب بھولنے کی کوشش کرتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کم شہید کیا گیا تو مجھے یہ بات جس طرق میں خواب آیا ہے وہ جس دن آیا تھا وہ اتنی یاد کر لیتا کیونکہ اسی دن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کیا شان ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام جب ان کی لاشے کو اٹھانے کے لیے آئے تو جب آئے ساٹھ سال کی عمر ہے داری پر ایک بھی سپید وال تھے لیکن جب ان کے لاشے کو اٹھایا تو اٹھاتے ہی ان کے سارے وال چشم زدن میں سپید ہوئے سارے وال چشم زدن میں سپید ہوئے جب یہ واقعہ ہوا تو شاید کی نور تربی شاید نے کہا حسین اک دل نشی کہا تھا حسین اک دل نشی کہا تھا حسین دستور حق کا بانی حسین دستور حق کا بانی حسین دل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی زباہ ہے حسین دل ہے حسین جا ہے حسین قرآن کی زباہ ہے جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر حسین پورا نہیں جواہ ہے جو اٹھا رہا ہے لاش اکبر حسین قرآن نہیں جواہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو بار سپید ہوئے وہ غم کی وجہ سے ہوئے تھے حقیقتاً دور کی اوپے حضرت امام حسین علیہ السلام جواہ تھے حضرت حسین علیہ السلام جواہ تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعید علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی حاجرہ کو مکہ مکرمہ کے سیند میں چھوڑ کر گئے تو صفا و بروا واقعہ پر زنا ہوا ہے صفا و بروا کی انہوں نے باگ دوڑ کی پانی کی تلاش میں نہیں ملا لیکن جب حضرت اسماعیم علیہ السلام نے ایڑی رکھ لی تو پانی کا فوارہ پھوڑ پڑا جو قیابت تک بند نہیں ہوگا اب آپ کو میں بتاتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام یزید نے پانی بند کر دیا یزید نے پانی بند کر دیا چاہتے ہیں تو ایڑی بارتے ہیں اتنا پانی آ جاتا کہ سانت پیدا نے کربلا پانی سے بھن جاتا لیکن ایسا نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ بسان بڑھنا چاہتے تھے رون بڑھنا چاہتے تھے پوری انسانیت کے لیے پورے آخر قیابت تک آنے والے لوگوں کے لیے اگر چاہتے تو یہی بارت کر پانی مگوا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا لیکن اللہ کو اب نام حسین علیہ السلام سے اتنا پیان ہے کہ جب اُن کے سرِ انبر اُن کے جس میں مبارک کو قبر کے اندر ڈالا تو اوپر سے جب بٹی ڈالی تو اُن کے جو سرِ انبر تھا وہاں سے ایک پانی کا ایسا مبارک لکلا جو ابھی تک قائب و دائم ہے جو ابھی تک قائب و دائم ہے اس سے پتا یہ چلا کہ حضرت اِسا مہین علیہ السلام کا ایڑی سے نکلا ہوا فوارہ ابھی تک قائب و دائم نہیں بلکہ حضرت اِمام حسین علیہ السلام کا جو سرِ انبر سے فوارہ نکلا تھا پانی کا وہ بھی ابھی تک قائب و دائم ہے اور حضرت اِمام حسین علیہ السلام کو جب شہید کر دیا گیا دنچو سٹھ دن تک یزید بجبخت نے بکہ وازبہ کا محاصرہ کیے رکھا بکہ وازبہ کو گھیلے رکھا اور پتہ ہے شیر پڑھتے ہوئے کیا کہتا ہے شیر پڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ غلیل ہے یہ وہ مجریت ہے جس سے ہم نے مسجدِ حرام خانہِ کعبہ کے دباروں کو سمسار کیا ہے خانہِ کعبہ کا سہر سارا پتھروں سے بھڑ دیا بدینہِ برورہ میں آگر اپنے کھوڑے باتیں تیس دن تک جو بدینہِ برورہ کی عورتیں تھیں اپنے فوجیوں کو کہتا ہے کہ تیس دن تک تم ان کو لے جاؤ جس جس کو تم چاہتے ہو اور جو کرو تم کا سکتے ہو تم مارے لیے حلاب ہے ماہ زدہ ایسا آج کوئی بولے کیسے مزار کو سجدہ حرام ہے مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے مزار کو سجدہ حرام ہے مزاروں پر سجدہ کرنا قبروں کے سامنے حرام ہے سمجھائی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے مزاروں کا تواف کرنا بھی حرام ہے چومنا مولانا آمد رضا صاحب کے فتوہ کے مطابق ناجائد ہے سمجھائی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے مزاروں کا تواف کرنا بھی حرام ہے چومنا مولانا آمد رضا صاحب کے فتوہ کے مطابق ناجائد ہے سمجھائی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے مزاروں کا تواف کرنا بھی حرام ہے چومنا مولانا آمد رضا صاحب کے فتوہ کے مطابق ناجائد ہے بارال پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی منع کیا ہے میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ خواست کو بھی میں منع کرتا ہوں کوئی نہ چومیں کیونکہ عوام دیکھ کر پھر سجدہ شروع کر دیتے ہیں یہ احتیاط ہے لیکن پیر مہر علی شاہ صاحب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بوسہ دے دے تو اس کو کافر سمجھتے تھے اے بھی گالی نے جڑا بوسہ چاہ دے جناب وہ کافر ہو گیا اے گالی گالتے تیسانے جس طرح مزارہ تھے لوگ ٹھئی پہ ہوں نے جناب ہوتے اے بھی اللہ نباس تنے اے بھی من ہے اے بھی غلط ہے حضرت شاہ عبدالحق محددز دے لی آکھا شاہ عبدالحق محددز دے لی اتنا بڑا شیخ ہر بندہ اس دے مند ہے اس آکھا مسنون اے بے کہ حضور دے اپنے اس دے سمجھنے کھلو کے تے فاتحہ پڑو ہاتھ بھی نہ لاؤ میں ابارت دے نا شیخ دی ہاتھ بھی نہ لاؤ اور کھل کے مو دے پاس فاتحہ پڑھ کے چھپ کر کے چلے جاؤ ایک طریق ہے اور اے ای آمد رضا مولانا آمد رضا صاحب بھی لکھے ہیں لیکن ہون جناب کبرہ تے ٹہہ ٹہہ کے ہون اتے وٹے انہیں نیتے تلے جڑے میتانہ آل ہویا انہیں ایساں پتہ ہے جس طرح جو تماشا کرنے انہوں تھے گزرگن یا مزارہ تے اس طرح بھی بیدبیاں نہ کریا کرو مزار کو سجدہ حرام ہے مزاروں پر سجدہ کرنا کبروں کے سامنے حرام ہے چمک چمک او تے ٹہنن تے انہیں تعلیمات تے ایک بندہ بھی عمل نہیں کرنا اے جی تے اس قسم نے مشرکانہ عقائد نہ رکھو تے اس اے بڑا بیدار ذین دورے اس وچھ ہر بندہ سمجھ دائے اے سابزادیاں تے پیراں نو خود تبلیغ کرنی چاہی نہیں اپنے مریدان دسنا چاہینا ہے چمک چمک او تے ٹہنن تے انہیں تعلیمات تے ایک بندہ بھی عمل نہیں کرنا اے جی تے اس قسم نے مشرکانہ عقائد نہ رکھو تے اس اے بڑا بیدار ذین دورے اس وچھ ہر بندہ سمجھ دائے سمجھ آئی؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے مزاروں کا تواف کرنا بھی حرام ہے چومنا مولانا آمد رضا صاحب کے فتوہ کے مطابق ناجائز ہے قبول ہوگی یزید جدت میں جائے ہو کیسے مکن ہے جو شراف پیئے جواں کھیلے زادی ہوگی زنا کریں رلاف کعبہ جلائیں مدینہ بنورہ کی بہرمتی کریں اپنے گھوڑے مدینہ بنورہ میں دین دن تک بات یہ رکھیں مسجد حرام کے سہن و پتھروں سے بڑھتے اس کو ایمان نصیب ہو ہی نہیں سکتا ارے وہ نبی جس کا روڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کا روڑا نبی کو پسند نہیں نبی کو عضیت دیتا ہے تو اس کا کٹھنا لہو پہنا اس نبی کو کیسے پسند ہوگا اس نبی کو کیسے پسند ہوگا یہ وہ حسین ہے جس کے لانا سید الابیاء ہے جس کے بابا سید الابیاء ہے جس کی بابا سیدت الانیساء ہے جب مدینہ میں پیدا ہوا زبانہ جس کا شہدہ ہوا جس کو باہِ مبی کہتی ہے روشد جبی کہتی ہے عبیر الممیدی کہتی ہے امام مہتریر کہتی ہے شہیدوں کا تاجدار کہتی ہے شاہ سواروں کا سالار کہتی ہے صداقت کی الگار کہتی ہے امام حسن کا پیار کہتی ہے آقا قریب علیہ السلام کا دلدار کہتی ہے زہرہ کی دل کا قرار کہتی ہے حیدر ایک قرار کا افتخار کہتی ہے شاہِ بشل قید کہتی ہے فاطمہ کا نورِ ایل کہتی ہے اور خدا کی قسم جس کو عرش اور فرش والے امام حسین کہتی ہے جس کو عرش اور فرش والے امام حسین کہتی ہے یہ وہ حسین ہے یہ وہ حسین ہے جس کا رونا نبی سے برداشت نہیں تو اس کا رونا اور اس کا کٹنا اس کا لہو بہنا اور جس نے بہایا ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو وہ توبہ کی لائق ہی نہیں وہ توبہ کا مستحق ہی نہیں جس نے ایسا برا عمل کیا پدرہ بیٹے تھے یزید کے پدرہ بیٹے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مدارِ کربلا کے اندر سارے اہلِ بیت شہید ہو گئے صرف ایک بچے امام زیاد الابیدین امام زیاد الابیدین جس سے آگے سید کی نسل چلے جس سے آگے سید کی نسل چلے یزید کے پدرہ بیٹے تھے سارے بیٹوں خدا کی حقوقت دیکھئے فوت ہو گئے ایسی اوقیوں پر بیماری آئی سارے فوت ہو گئے لیکن ان کے ایک بیٹے کی آپ کو بات بتا رہا چاہتا تھا اٹھس سال کا عمر تیل برے آزبوں پہ حقوقت اٹھس سال کا لڑکا اس کا بیٹا اور تیل برے آزبوں پہ اس کی حقوقت آ کے بیٹھا چالیس دن حقوقت کی اکتالیسوے دن آ کے بیٹھا کہتا سارے بڑو مئیہ کے لوگوں کو بلاو میں اس سے کچھ بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں سارے بڑو مئیہ کے لوگوں کو بلاو میں اس سے کچھ بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں انہیں کبھریں کیا بیٹنگ کرنی ہے آگے آجی آگے بیٹھے کہتا میرا باپ ظالم تھا میرا باپ ظانی تھا میرا باپ جابر تھا میرا باپ لانتی تھا میرا باپ بدبخت تھا اس نے حضرت عمام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیٹھ کے لہو مہایا اور اس کے لہو کے مہارے کے بعد اپنے تخت کی خاتے اس نے اتنا گلونہ چک کیا اور مجھے ایسا تخت بلکل پسند نہیں جس کے لیچے حضرت عمام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیٹھ کا لہو مہا ہوں یہ تخت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم کو جس کو دل کرتا ہے جس کو چاہے گی حکومت دیتا ہوں میں یہ حکومت نہیں کرتا اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤ یزید کو یہ جو کام سوپا تھا حضرت عمام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کا بیعت لنے کا ہم وہ شیر پڑھتے ہیں نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیر است حسین دیر پڑا است حسین سر دار دردار دست دردست یزید حقہ کے بیٹھائے لا الہ است حسین سر دے دیا لیکن دست مبارک یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا یہ یزید کی جو بیعت کرنے کا معاملہ تھا یہ اس کے باہ عمیر معاویہ نے اس کو کہا تھا عمیر معاویہ نے جب اس کو حکومت دی عمیر المرین بنایا اس کو کہا کہ چار بدوں سے تم نے بیعت لیری ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حقومت چلے تمہارا تخت بچے ان میں سے ایک حضرت عمیر حسین علیہ السلام ایک عبداللہ بن زبین ایک حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کے بیٹے اس سے بیعت لوگے تو تمہاری حقومت چل پائے گی تو اس بات بخت نے صرف تخت کی خاتے صرف تخت کی خاتے جو کرنا تھا کیا گھوڑے باتیں بے حرمتیہ کی ذاٹی پڑا جو اس کے دل پہ آیا وہ کرتا گیا صرف اسی خاتے کہ بینا تخت بچے ایسا گھلونا عمل کرنے کے بار بھی اگر وہ کہے کوئی کہ اس کی توبہ قبول ہو ایسا ہو نہیں سکتا اور اب میں آپ ایک اور واقعی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں ایک اور واقعی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں حضرت عمیر حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام دفاع کے لئے خطک خدوا رہے ہیں دفاع کے لئے خطک خدوا رہے ہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ آپ تمہیں مبارک ہو رہے ہیں یہ آپ وہ آپ چلا رہے تھے دفاع کے لئے اور نے کہا یہ آپ تمہیں مبارک ہو رہے ہیں تو حضرت عمیر حسین علیہ السلام کا جو سبر تھا وہ اسے پرتاشتہ ہو اس نے کہا حضرت عمیر حسین علیہ السلام جب اس نے کہا کہ یہ آپ آپ کو مبارک ہو رہے ہیں حضرت عمیر حسین علیہ السلام نے کہا کہ تُو اس آگ میں چل کر رہے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا گھوڑا اس کو لے گی کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی اس طرح دیوار میں لگی کبھی اس طرح دیوار میں لگی لگتے لگتے اتنا دہو لہار ہو گیا تھا اس کی چارج اتنی نکلنے کے قریب تھی لیکن نکل نہیں رہی تھی کہ اس کو آخر کار اسی آگ میں ڈھیک دیا لیا جس کی بات کو اللہ تعالیٰ نہ کہا لے پہاڑوں کو کہتے کہ یہاں سے ہڑو تو پہاڑ ہل جاتے لیکن ایسا نہیں تھا کیوں کیونکہ بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں اگر دیر کی حباظت کرنی ہے تو جہاد کرنا پڑے گا اگر دیر کو بچارا ہے تو اللہ کی راہ بے شہید ہونا پڑے گا اگر جنگ کرنی ہوتی میں آپ کو کہنے بھی عرض کیا کر لیتے ہیں لیکن نہیں صرف نانا کا دیر بچارا تھا صرف نانا کا دیر بچارا تھا اور یہاں پر میں آپ کو اشعار سکھانے جا رہا ہوں اشعار اب آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک نہ آئے تو میں آپ کو سمجھا ہوں گا جس کی جلت میں جہادِ لگ کو پو سجدے بھی ہے جس کی جلت بھی جہادِ لگ کو پو سجدے بھی ہے آج ورم آشنائے سلے ہو سجدے بھی ہے کیسا عابد ہے کہ بکتر کے مسلے پہ کھڑا ہے کیسا عابد ہے کہ بکتر کے مسلے پہ کھڑا ہے کیا نمازی ہے کہ بے خوف میں عدو سجدے بھی ہے اے حسین ابن علی تجھ کا مبارک یہ عروج آج اپنے خالق سے تُو روبرو سجدے بھی ہے آج اپنے خالق سے تُو روبرو سجدے بھی ہے روبرو سجدے بھی ہے آج اپنے خالق سے تُو روبرو سجدے بھی ہے روبرو کا بڑا ہوتا ہے اپنے سامنے ہونا نظر سے نظر بھی لانا روبرو کیسے ہوئے سجدے میں سر رکھا روبرو کیسے ہوئے یہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان اور میرا یہ یقین ہے کہ پوری کارنام کا سورج ادہ ہو سکتا ہے مشیق سے کی مجید مغرنگ سے سورج نگل سکتا ہے آسمان چیز سکتا ہے پہار پھٹ سکتی ہے زمین پھٹ سکتی ہے ہر نبو کی چیز ممکن ہو سکتی ہے لیکن میرے آنکہ علیہ السلام کی کئی ہی بات کبھی قابل قبول اور کبھی غلط نہیں ہو سکتی میرے آنکہ علیہ السلام کی جو بات رکمت میں نکل گی وہ کبھی بلد نہیں کی جا سکتی ہے میرے آنکہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب تم سر رکھو تو یہ مت سمجھو کہ سر چٹائی پہ ہے یہ مت سمجھو کہ سر کارپٹ پہ ہے یہ مت سمجھو کہ سر جو ہے وہ کسی کالیل کے اوپر ہے بلکہ یہ سمجھو کہ جب میں سر رکھتا ہوں میرا سر میرے مولا کے قدموں میں ہے میرا سر میرے مولا کے قدموں میں ہے تو سجدہ کرے تو یہ سمجھے کہ سر مولا کی قدموں میں ہے میرے سجدہ کرے تو یہ سمجھو کہ سر مولا کی قدموں میں ہے اور حسین سجدہ کرے حسین سجدہ کرے کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام وہ سمجھو وہ تو کافر ہے غلیز ہیں اور حسین علیہ السلام تو وہ سمجھو تو وہ سجدہ پہ شک کرنا ہوئے compra ridge سے آج اپنے خالق سے تو روپرو سجدے میں ہے روپرو سجدے میں ہے میں جب نہ جا رہا ہوں جس کو سمجھ بے آئے ہی جس کو نہیں آئے وہ سمجھو آج اپنے خالق سجدے میں ہے روبرو سجدے میں ہے جب حضرت عباب حسین علیہ السلام سجدہ کر رہے تھے تو لانتی آیا کابین آیا جہنمی آیا اس نے آپ علیہ السلام کو جب سیدھا کیا کیونکہ سیدھے پر بھیڑھ کر سن کو تج سے جدہ کرنا تھا جب ان نے آپ علیہ السلام کو سیدھا کیا تو نظروں سے نظریں ملی نظروں سے نظریں ملی تو شائع کی روح ترپی آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کا مبالک نیو روچ آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے ابن سہنہ اس طرح تیری عبادت پر سلا سن پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے پہ ہے سن پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے پہ ہے ایسا شرم کس کو بھیلا تیرے علاوہ بات قدر ایسا شرم کس کو بھیلا تیرے علاوہ بات قدر سر ہنے سے کی بلتی پہ اور لہو سجدے پہ ہے سر ہنے سے کی بلتی پہ اور لہو سجدے پہ ہے سر ہنے سے کی بلتی پہ اور لہو سجدے پہ ہے سر کٹا کر سجدے پہ کہ گیا سہرہ کا لان سر کٹا کر سجدے پہ کہ گیا سہرہ کا لان ہے مشر کی کچھ آبرو سجدے پہ ہے کول جانے کول سمجھے کول سمجھائے نسیر کول جانے کول سمجھے کول سمجھائے نسیر عابد اور معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے ایسا سجدہ تھا حضرت عباب حسین علیہ السلام اور سلام کا اور اس سجدے کے بعد اور اس واقعے کربلا کے بعد یہ کہنا پڑتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زدہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زدہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایسی کربلا حضرت عباب حسین علیہ السلام پاکر کے کہ اب قیامت تک چتنے بھی کربلا پاکر ہوتی رہے گی اسلام کو تقویت ملتی رہے گی اسلام زدہ ہوتا رہی اسلام زدہ ہوتا رہی حضرت عباب حسین علیہ السلام کی شار جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے جو واقعہ کربلا اُن کے ساتھ گزر چکا ہے یسیب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے جو ہار کر بھی جیت جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہار کر بھی جیت جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیت کے بھی ہار جاتے ہیں یسیب جیت کر بھی ہار گئے قیامت تک یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں سب حضرت عبام حسین کا ذکر کرے گئے اور حضرت عبام حسین علیہ السلام ظاہری طور پر تو ہار گئے تھے یزید سے لیکن باطنی طور کے اوپر وہ فتحوں کا مرانی رسید نہیں ہوئے قیامت تک ان کے چچے نہیں تھے ان کے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ان کے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا حضرت عبام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت تھی وہ ایسی شخصیت تھی وہ اللہ پاک حضرت عبام حسین علیہ السلام اور اہل بیت سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت سے ایسی مفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بعد قیامت تک آدھے والی عبت اسی طرح ان کی شان بلند کرتی رہے اور ان کی شان جتنی بھی ہم بلند کرنے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان جتنی بڑھا دی ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے ہم اتنی بھی شان بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر داوانا الہمدللہ وطلاللہ اللہ تعالیٰ موسیقی